قاملے میں تو صحابہ چک جائے کر دیتا تھا اس کے آگے ان کی نظریں کچھ نہیں تھا واقعہ سناوتا ہم آپ کو ہی ان میں دیکھیں جوایت ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جو ایک حافلہ لے کر شام جا رہے ہیں جن کے لئے عمر انہیں قتاب رضی اللہ عنہ تکورے اور تاکون امواز پھیلا ہوا تھا شام کی زمین پر بہت بڑا تاکون پھیلا تھا بہت صحابہ اس میں شہید وہ مالک رہے ہیں قومی چھہیدہ ازادہ اس کے بارے میں مقبت جو ہے اتفال کر رہا تھا بہت رہا تھا کوئی تاکون پھیلا تھا آپ شام کی بڑاڈر کی خرید تھے کسی نے کہا تاکون پھیلا اب کیا کیا تھا حضرت علی نے کہا کہ ہم اللہ پر توقف کرتے ہیں لہاز ہم اندر جائیں گے ہم رکیں گے نہیں بیمانی سے ہم توقف کرتے اللہ جو چاہیں گے ایک شخصو تھا کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ جس زمین پر تاکون پھیل جائے اس میں لاقب نہ ہوں جو اس میں ہے باہر میں نکلے حضرت علی نے کہا میں اپنے خوال کو واپس دیتا ہوں یہ خابلہ واپس آئے حضرت علی کی بات کیسے ہو سکتی علی چچا جاتھ بھائی ہے رسول کا علی داماد ہے رسول کا میرا تو مقام گر جائیں گا میرا مرتبہ کیا رہیں گا جب میں فورم کہا اللہ کے رسول کے علی سے تو کوئی ایمان اور کوئی جذبہ کوئی اٹھی کیا کہہ رہتے ہیں آپ ہمارا عقیدہ ہے اللہ جو بیماری دیتا ہے لہذا ہم تمزور نہیں ایمان ہم جائیں گے حدیث رسول اللہ علی کا واپس اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی چاہتے ہیں اور ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ شام میں لے جب یہ پھیلاتا تھا آپ نے امباس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ علی نے خبر دیتی کہ میں تو واپس آگیا اس نے دلیل بن چکی ہے کہ وہاں نہیں جائے تھے عمر ابن خطاب نے قط لکھا کہا ابو عبیدہ یہ قط اگر رات میں ملے صبح کا انتظار نہ کرنا اور صبح ملے اور رات کا انتظار نہ کرنا فوراں نکل کر مدینہ ملے پاس پاس اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب ضررت محسوس کرتے تھے ابو عبیدہ نے جرہ جو کمیل اممہ تھے کیونکتے ساتھ لکھتے اور آپ کو خدشہ اور در کا بیماری میں آپ مختلاؤ کے انتقال لکھتے ہیں ابو عبیدہ نے جرہ نے واپس جراؤ گیا بالمومنین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تاپن کی جگہ پر ہو اس سے باہر نہ نکلے کوئے اور جو باہر نہیں وہ اندر نہ آئے میں آپ کی بات نہیں سن سکتا امیل بومین عمر جاتا صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رہے ہیں کیا بات ہیں امیل بومین کو ایک اندازہ اندیشہ لگ گیا تھا کہا کہ ابو عبیدہ نہیں ہوئے ایک اندازہ تھا انتا ہے چھے ہدا صحابہ شکتے ہیں چھے ہدا صحابہ جمع میں بھی نہیں ہوئے امیل بومین لو رہے کرتا کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ابو عبیدہ نہیں رہیں گے اور اسے کچھ دن بعد ان کی موقع ہوئے موت کو پسند کیا لیکن تاپن سے باہر نہیں نکلے بات آگئی رسول کے حدیث آگئے کہ جو اندر ہے باہر ہے جو باہر ہے اندر ہے جان جائے وطن جائے زمین جائے ڈولت جائے اولاد جائے بجارہ جائے تو پروان نہیں سکتا ہے حدیث کی خلاف بات نہیں ہوگی سنت کی خلاف جان دینا پتھنا لیکن سنت کی خلاف عرضی کو رتی برامر بھی ایک ذرے میں پسند نہیں ہوگی رتی برامر بھی آگئی لیش بیٹس اس کو پسند نہیں کرتا اور انتخال کر گیا بس اندر اس تاپن کے اندر لیکن نکلنا پسند نہیں کیا حقیٰ ایک خلاف جنہا ہے نکلنا چٹی لیکن ایک خلاف مطلب یا میں اور ایسے مطلب یا بھی نے دائم احتکلنا پتھنے اس کا محصف دکھنے